دشمن کو بیمار کرنا دشمن سے نجات پانا دشمن کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا دشمن ایسا طاقتور ہے جس کے بستر پر لگے بغیر جس کے معذور مفلوج اور ناکارہ ہوئے بغیر ہماری زمین ہماری عزت ہماری عبرو ہماری جان ہمارا مار ہماری اولاد محفوظ نہیں ہو سکتی وہ زبان سے وہ پیسے سے وہ کہے سنے سے وہ تھانا کچھری سے ہر اعتبار سے ہمارے لئے مشکلات پیدا کر رہا ہے یہاں زمین پر جینا بسنا ناممکن کر دیا ہے ہم جیئے تو کیسے اور مرے تو کیا طریقہ ہو اس حالت تک ہماری نوبت پہنچ چکی ہے وہ ہمارے روزگار کے خلاف ہے وہ ہماری نوکلی کے خلاف ہے وہ ہمارے کولیگز کو پریشان کر رہا ہے ہمارے خلاف ورغلا بیکا رہا ہے اور وہ اپروچ والا بندہ ہے ہمارے صاحب ہمارے باس کو ہمارے مالک کو کہہ کر ہمیں نوکلی سے نکلوا دینے کی طاقت صلیت رکھتا ہے اگر یہ سب کچھ ہے اور آپ کے ناک میں دم آگیا ہے اور آپ سارے ہی جتن کر کے بس بدحال ہو چکے ہیں اور آپ خدا سے مانتے ہیں کہ یا اللہ مجھے موت دے دے یا اس کو موت دے دے تو اب آپ کو اپنی موت مانگنے کی نہیں بلکہ اس کی موت کی دعا کا گر اور اکسیر کہ جس سے آپ کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے اور آپ کو اس دشمن سے نجات مل جائے یہ دشمن معذور مفلوج بیمار اور بستر سے لگ جائے اور یہ اس کا حال وہ ہو کہ لوگ اس کے انجام سے عبرت پکڑیں آپ کو ایسا عمل دیتا ہوں لیکن جائز استعمال کریں اگر آپ نے نجائز کیا اپنے لیے اپنے جذبات کی خاطر اپنے نفس کی خاطر اور اپنے دشمن کو صرف ناکوں چپوانے ناکوں چنے چپوانے یا دھول چٹانے کی خاطر کیا جبکہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا آپ حاسق تھے آپ جیلس تھے آپ برا چانے والے تھے اور آپ نے آج تک سب کا برا ہی چاہا ہے کبھی کسی کا اچھا نہیں چاہ سکے آپ کے اندر سامپ جیسا دسنے کی فطرت اور کیناور ایسے ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں کوئی دوسری نہیں تو پھر یاد رکھیں اس کا نہ صرف یہ کہ اثر نہیں ہوگا نقصان الٹا آپ کو پہنچے گا اگر شرحن آپ مظلوم ہیں اور شرحن وہ ظالم ہیں شرحن آپ کو حق ہے اس کے خلاف قدم اٹھانے کا اس کی تسلی علماء اور مفتیان کرام سے آپ کر چکے ہیں تو پھر انشاءاللہ پیسہ پھیک تماشا دیکھ آپ چڑتے جائیں آگے بڑھتے جائیں آپ کا دشمن انشاءاللہ دھول چاٹے گا دات کھٹے ہوں گے ذریل و رسوہ ہوگا عبرت کا انشان بنے گا انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے اور خواتین ہوں تو پاکی کے ایام میں یہ خود بھی پڑھیں ان کے ماں باپ بھی پڑھیں ان کے بہن بھائی بھی پڑھیں اور ہر ہر جگہ جہاں جہاں ہیں وہ وہ پڑھیں اب اس کے ساس کے سارے مسئلہ ہے تو اس کے لیے پڑھیں ننگ کے لیے مسئلہ ہے تو اس کے لیے پڑھیں دیورانی جتھانی کے لیے مسئلہ ہے تو اس کے لیے پڑھیں اور اگر کوئی سوسر کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہ اس کو طلاق دے یہ بیٹیاں جنتی ہے بیٹا نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے اسی طرح کوئی دفتر سے نکلوانے کے در پہ ہے کوئی محلے میں عزت کا دشمن ہے میری بہن بیٹی کے یا وہ شخص کے حالات اور عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے جیتے جی تو میں سانس لینے نہیں دوں گا تو انشاءاللہ یہ عمل اکسیر ہوگا تیر بہادف ہوگا کامیاب ہوگا زبردست ہوگا تو عمل آسان بہت مختصر آپ نے دو رکعت نفل پڑھنے ہیں نماز کے پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور فیل دس مرتبہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دس مرتبہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور تبت یدہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تبت یدہ ابی لہبی وطب ما اغناعنہو مالو وما کسب سیصلانا رن ذات لہبی ومرأته حمالت الحقب فی جیدہا حبل ممسد یہ دس مرتبہ پڑھیں گے اور انگلیوں پر گن سکتے ہیں اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد سور زحہ والزحہ والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فاما اليتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بین عمد ربك فحدد یہ کسی کو یاد نہ ہو تو یہ دیکھ کر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے نماز والی دو صورتیں دیکھ کر نہیں پڑھ ہی جا سکتی اس کے بعد بارہ سو مرتبہ یا بدیع اللہ جائبی بالخیر یا بدیعو یا کس قریم پر نظر آرہا ہے بارہ سو دفعہ پڑھ کے اب اپنے دشمن کے لئے دست سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز کر لیں اللہ کی حمد و سنہ کے بعد دروش شریف کے بعد اپنے مسئلے کو اپنی پریشانی کو اپنی حادث کو اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں گڑا کر پیش کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کو تین دن سات دن گیارہ دن اور اگر جان پر بن آئی ہو تو اکیس دن پاکی کے ایام میں عورتیں اور مرد تو جب بھی اس کو اکیس دن مسلسل کریں ایک کریں دو کریں تین کریں پانچ کریں سات کریں گیارہ کریں گھر کے تمام افراد کریں اور اپنی اپنی جگہوں پر کریں انشاءاللہ دشمن کا کبارہ ہوگا وہ بستر پر لگے گا شکست ہوگی عبرتناک انجام سے دوچار ہوگا انشاءاللہ اس کو کریں اور کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا صدقہ ایک پلیٹ اچھا سا مزیدار سا زردہ بنا کر آپ نے چھت پر رکھنا ہے اور ہر سات دن کے بعد رکھنا ہے عمل کے شروع میں پہلے دن پھر ہر سات دن کے بعد اکیس دن تک یعنی تین سے چار مرتبہ رکھنا ہے اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن دور دور تک نیست و نعبود ہوگا اور اس کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا اس کی نسلیں مٹ جائیں گی انشاءاللہ اور جو نسلیں مٹانا نہیں چاہتے ان کے گھر کے لوگ ہیں تو پھر کم از کم یہ ضرور مٹے گا انشاءاللہ موسیقی